کوئی بتائے گا کہ ایوارڈ شوز میں بولڈ اور مغربی لباس پہننا کیوں ضروری ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو پچھلے دو روز سے پاکستانی عوام ہم ایوارڈز کے شرکہ سے پوچھ رہے ہیں کیا لوگوں کو ان کے سوالوں کا جواب ملے گا یا نہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو ان تک ہمارے ساتھ رہنا ہوگا شو بیز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہم سٹائل ایوارڈز کے ساتھ تقریباً ڈیر سال بعد پاکستان میں شو بیز انڈسٹری کی رونہ کے بحال ہو گئیں گزشتہ چار ہم سٹائل ایوارڈز کراچری میں منعقد ہوئے تھے منتظمین نے اس مرتبہ لاہور کا انتخاب کیا مگر وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہے شاقین ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی ان ایوارڈز کو لے کر کافی پرجوش تھے کہ کووٹ کی مشکل صورتحال کے بعد یہ ایوارڈ شو ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ثابت ہوں گے اور کافی عرصے بعد انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ اچھا بھی دیکھنے کو بلے گا مگر خودہ پہاڑ اور نکلا چوہا کے مترادف ہم ایوارڈ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں بری طرح سے ناکام رہا اروہ حسین کی میز بانی سے لے کر آئیما بیک کے بترین ڈانس علیزہ شاہ اور دیگر خواتین کے بولد لباس اور تقریب میں شامل چند مرد و حضرات کے عجیب و غریب حلیے تک ہر چیز نے شائکین کو بری طرح مایوس کیا ان ایوارڈز میں شامل ایکٹرس اور موڈلز کے لباس کو لے کر تقریبا پورا پاکستان ہی پچھلے دو دن سے شدید صدمے کا شکار ہے شو میں شامل خواتین کے ولگر اور نہایت مختصر لباس نے سب کو ورتائے حیرت میں ڈال دیا ہے شاید پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ لوگوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ کس نے کون سا ایوارڈ جیتا صرف ایک ہی موضوع زیر بحث تھا کہ کس نے کیا اور کتنا لباس پہنا تھا سوشل میڈیا پر اس ایوارڈ شو کے حوالے سے کافی شو شرابہ تو دیکھنے میں آیا اور دلچسپ تبصرے سوشل میڈیا کی زینت بنے اور کسی نے اپنے اپنے انداز سے دل کی بھڑاس نکالی سارفین کو اس ایوارڈ شو سے گریمی ایوارڈز ہیلوین اور میچ گالا کی یاد آئی تو کسی نے پاکستانی فنکاروں کا موازنہ انڈین فنکاروں سے کیا سارفین کے مطابق پاکستانی فنکاروں کو مزید گرومنگ کی ضرورت ہے ان کو بتایا جائے کہ فیشن کیسے کیا جاتا ہے لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ادھکاریں ایوارڈ شوز میں مغربی ملبوسات پہننے کو ترجی کیوں دیتی ہیں وہ کس بات کی درغیت دینا چاہتی ہیں کچھ سارفین کے مطابق یہ ان فنکاروں کے اندر کا کانپلیکس ہے جو ان کو مغربی طرز عمل اپنانے پر مجبور کرتا ہے سارفین کے مطابق فیشن اور جدد کے ساتھ ساتھ ہمارے فنکاروں کو اپنے معاشرتی اور اخلاقی اقدار کا بھی پاس کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں سارفین نے وزیراعظم عمران خان کو بھی مخاطب کیا کہ خان صاحب ایوارڈز کے نام پر اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اب تو ملک کو ریاست مدینہ بنانے کا پرچار کرتے ہیں ہمارے مطابق خواتین کے مختصر اور مغربی لباس کی تو کسی حد تک سمجھ آتی ہے مگر تقریب میں شامل چند مرد حضرات بھی عجیب اور غریب حلیے میں نظر آئے جس کو دیکھ کر ہم یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکے کہ وہ کس چیز کو پرموٹ کر رہے تھے ڈیزائنر فہد حسین اور علی زشان بھی اپنے منفرد اور عجیب اور غریب ڈریسنگ کے سبب تنقید کی عزت میں رہے سارفین نے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اوارڈ شو ہے یا پھر کوئی سرکس اوارڈ شو کی تقریب کی تصویر سامنے آنے کے بعد جہاں لوگوں نے اداکاروں پر پاکستانی ثقافت اور فیشن کے برعکس لباس پہننے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا وہیں شو بیز انڈرسٹری کے لوگ بھی ان پر تنقید کرتے دکھائی دئیے سینئر اداکارہ سیمی راہیل نے چار جولائی کو ہم سٹائل اوارڈ شو کی تقریب میں مغربی ترس کا لواس پہننے پر اداکاروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان سے سوال کیا ہے کہ کوئی انہیں سمجھا دے کہ آخر ویسٹرن پیشن کے کپڑے پہننا ہی کیوں لازمی ہے انہوں نے اوارڈ کے ہیش ٹائگ استعمال کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ہماری اپنی کوئی ثقافتی پہچان نہیں معروف اداکار بلال قریشی نے اسٹرگرام سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب خوبصورت اور باصلاحیت ہیں مجھ پر بھروسہ کریں اوارڈ شو میں شاندار نظر آنے کے لیے آپ لوگوں کو ایسے لباس پہننے کی ضرورت نہیں جو جسم کو ظاہر کریں اداکاروں میں اس باند فیضان شیخ نے اپنی سٹوری میں خواتین کے لباس کے سٹائل پر حیرانی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ سٹائل کا مطلب مہنگے لباس نہیں ہوتے سٹائل کا مطلب جلد کی نمائش نہیں ہوتا آپ کلاسی اور سادہ لک کے ساتھ بھی سٹائلش نظر آ سکتے ہیں دوسری جانب اداکارہ نور بخاری نے انسٹرگرام پر اداکاروں کی تصویر پوسٹ کی جن کے چہروں پر ایموجی لگائے ہوئے تھے نور بخاری نے سوال کیا کہ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اداکارہ نازش جہانگیر اور رفت عمر نے بھی تنقید کرتے ہوئے ملک میں اداکاروں کے فیشن سنس کو مردہ کرا دیا جبکہ مدیرہ نے تقریب میں شامل خواتین کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ کیوں لوگ دوسروں کے سٹائل پر تنقید کرتے ہیں خواتین کو اپنی مرضی سے لباس زیبتن کرنے دیں دوستو یہ تو تھا ہم ایوارڈز کی تقریب کا حوال جو ہم نے آپ کو منوان سنا دیا آپ کے اس بارے میں کیا رہائے ہیں ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں